بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو پہ کہ گھر کے اندر تک گزگا اور ڈرائنگ روم میں جا کے لوٹ کے بڑے مجھے سے اور پھر نکل گئے لیکن پھر ایسی بھی ویڈیوز آتی ہیں جس میں ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا شخص ڈکیت یا کوئی چور کسی شہری کے ہاتھ لگ جائے یا شہریوں کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو مار مار کے اس کو عدمرا کر دیتے یا جان سے مار دیتے بہت ساری لوگوں کا خیال اگر ایسا کرنا چاہیے تاکہ ان میں خوف پیدا ہو اب ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے جیسا کہ کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری کلستان جہور ہمارے کراچی کی ہی ویڈیو ہے اس میں اسی طرح سے ایک شخص نے سنیچنگ کے دوران ایک بچے کو پر فائر کر دیا اور اس کو لوگوں نے پکڑ لیا ایک بڑا جمع غفیر تھا پکڑ کے اس کو مارنا شروع کیا اتنے میں ایک عورت سامنے آئی عورت سامنے آئی آتے ہی اس نے اپنے کپڑے پھارنا شروع کر دی اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ تھے ان کا دھیان اس طرف گیا کہ یہ کیا اکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ کیا کر رہی ہے عورت اس طرح کی کیسے عرکت کر رہی ہے اور جیسے ہی ان کا دھیان ڈائیورڈ ہوا وہ بندہ نکل گئے جو مار کھارا تھا بھاگ گیا کہ ایک عورت اپنے ساتھ رکھتے ہیں بیک اپ پہ جیسے ہی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ ڈگیت کی وردات یا چوری کی وردات فیل ہو جاتی ہے اور بندہ پکڑا جاتا ہے اور اس کو مار پڑھ لائی ہوتی ہے تو فارن ایک عورت سامنے آتی ہے اور اس طرح کا شور مچ آتی ہے اپنے کپڑے وغیرہ پڑھتی ہے تاکہ لوگوں کا دھیان اس طرف جائے اور پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چور بھاگ جائے عورت جیسے ہی سامنے آئے گی شور مچ آئے گی پینک کرے گی عوام کو تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نکل جائیں گے تو اگزاری شیطی کے اب ایسے کوئی واقعہ آپ کے اپنے اس پاس ہو تو ذرا ایسی اس کا خیال رکھیں اور الیرٹ رہیں